سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے آج پہلے اوڈی آئی میچ میں بھارتی ایک رکٹ ٹیم کتنا سکور بنانے والی ہے ٹائی سو تین سو یا پھر اس سے بھی زیادہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو آخرکار وہ وقت آ ہی چکا ہے جب بھارتی ٹیم کے یوہ کھلاڑی شریلنکا کی سرزمی پر اپنا چلوہ بکھیڑتے نظر آئیں گے بھارت اور شریلنکا کی ٹیم کے پیچھ میں جس اوڈی آئی سیریز کا آگاز تیرہ تاریخ سے ہونا تھا وہ فائنلی اب 18 تاریخ سے شروع ہونے جا رہی ہے آئی پیل کے بعد یہ پہلی بار ہوگا جب بھارتی ایک رکٹ ٹیم نیلی جرسی میں آئی سیریز کھیلتی نظر آئے گی اور اس سے بھی زیادہ انوکھی بات تو یہ ہے کہ بھارتی ایک رکٹ ٹیم بینہ کسی انبھوی کھلاڑی اور بینہ ہیڈ کوچ روی شاسری کے کھیل رہی ہے اور آج یہی ٹیم دوستو شریلنکا کی ٹیم کے خلاف کس طریقے سے مقابلے کو جیتگی چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو شریلنکا کی ٹیم کے خلاف اس پہلے اوڈی آئی میچ سے پہلے ہی بھارتی ایک رکٹ ٹیم تین انٹرسکوڈ ٹی ٹوینٹی میچز کھیل چکی ہے اور اس میں جس طریقے سے کھلاڑیوں نے پردشن کیا ہے اس کے بعد تو آج کے میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت پکی ہے آپ اگر اس میچ کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو دوپہر تین بجے سے آپ سبھی سونی لیف کے اپلیکیشن پر وزیٹ کر سکتے ہیں یا پھر ان کا افیشل ٹی وی چینلز پر اب بات کرتے ہیں اس مقابلے کی دوستو مقابلے کے ٹاوس کو اگر بھارتی ایک رکٹ ٹیم جیت جاتی ہے تو بھارتی ایک رکٹ ٹیم کے سبھی کھلاڑی چونکہ شاندر فارم میں چل رہے ہیں وہ تین سو سے ساڑھے تین سو رن تو لگا ہی دیں گے آپ کا بتا دیں کہ دھون کی شاندر فارم یہ درشاتی ہے کہ وہ ستر سے اسی رنوں کی پاری کھیلنے کے لئے تیار ہیں دوسری طرف پرتوی شاہ اور دیو دت پڑی کل وہ سور کمار یادب جیسے کھراڑی مل کر سو سے ڈیڑھ سو رن تک جھٹا دیں گے اس کے بعد بچا ہوا کام کریں گے سنجو سیمسن ہاتھ دک پانڈیا جیسے دگج بلے باز یہ سب ہی مل کر اگر پچاس پچاس یا پھر ساٹھ رن کی پاری بھی کھیل جاتے ہیں تو ٹیم کا سکور ویسا ہی تین سو تک مہت جائے گا اگر کوئی اور آل راؤنڈر بھی پرفارم کر دیتا ہے تو بھارتی ایک رگٹ ٹیم ساڑھے تین سو کے پاس بھی پہنچ سکتی ہے اسی کے ساتھ سا دوستو اگر بھارتی ایک رگٹ ٹیم نے شلنکائی ٹیم کو لگ بگ تین سو ستائیس رنوں کا بھی لکشے دیا تو انہیں وہ چیز کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا کیونکہ بھارتی ایک رگٹ ٹیم کے گیند باز بھی شاندر فارم میں چل رہے ہیں آپ کو یاد ہو تو انٹرس کورڈ میچ میں ببنیچر کمار نے جہاں تین وکٹ کا ہال اپنام کیا تھا تو وہیں سکاریا نے بھی دو وکٹ لیے تھے اور دیپک چیر اور نفدیب سینی کی رفتار بھی دیکھنے کو ملی تھی یہ سبھی کھلاڑی فیلال اتنی شاندر فارم میں چل رہے ہیں اور بھارتی ایک رگٹ ٹیم کو جیسی طریقے سے آج کے اس مقابلے کو لگ بگ سو رنوں کے انتر سے جیت سکتی ہے سوتروں کے انسار دوستو بھارتی ایک رگٹ ٹیم دس گناہ بھاری پڑ رہی ہے وزن میں شلنکہی ٹیم کے سامنے جہاں ہمارے پاس دھون پانڈیا اور بھونیچر کمار جیسے دگج انبھوی کھلاڑی ہے تو وہیں پرتوی شوال دیو دت پڑی کل نتیش رانہ چیتن سکاریہ جیسے ہیوہ کھلاڑیوں کی سینہ بھی موجود ہے تو وہیں دوسری طرف شلنکہی ٹیم کے پاس دشن شنکہ کرونا رتنے تننجے ڈسلوہ اور چمیرہ کے علاوہ کوئی بھی اور فیمس کھلاڑی ہے ہی نہیں جس کے بعد تو بھارتی گرگٹ ٹیم کی جیتتے ہیں لیکن آپ سبھی کو کیاستا ہے کہ بھارتی گرگٹ ٹیم کے بیچ میں آج پہلا ہو جائے گی کس ٹیم کا پرڑا پھاری ہے کونسی ٹیم ہے زیادہ خطرناک یہ سب جنکاری تو آپ کو دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے آج پہلے اوڈی آئی میچ میں بھارتی گرگٹ ٹیم کتنا سکور بنانے والی ہے ٹائی سو تین سو یا پھر اس سے بھی زیادہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو آخر کار وہ وقت آ ہی چکا ہے جب بھارتی ٹیم کے یوہ کھلاڑی شریلنکا کی سرزمی پر اپنا چلوہ بکھیڑتے نظر آئیں گے بھارت اور شریلنکا کی ٹیم کے پیچھ میں جس آڈی آئی سیریز کا آگاز تیرہ تاریخ سے ہونا تھا وہ فائنلی اب اٹھارہ تاریخ سے شروع ہونے جا رہی ہے آئی پیل کے بعد یہ پہلی بار ہوگا جب بھارتی ایک رگٹ ٹیم نیلی جرسی میں آڈی آئی سیریز کھیلتی نظر آئے گی اور اس سے بھی زیادہ انوکھی بات تو یہ ہے کہ بھارتی ایک رگٹ ٹیم بینہ کسی انبھوی کھلاڑی اور بینہ ہیڈ کوچ روی شاستری کے کھیل رہی ہے اور آج یہی ٹیم دوستو شریلنکا کی ٹیم کے خلاف کس طریقے سے مقابلے کو جیتے گی چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو شریلنکا کی ٹیم کے خلاف اس پہلے اوڈی آئی میچ سے پہلے ہی بھارتی ایک رگٹ ٹیم تین انٹرسکوٹ ٹی ٹوینٹی میچز کھیل چکی ہے اور اس میں جس طریقے سے کھلاڑیوں نے پردیشن کیا ہے اس کے بعد تو آج کے میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت پکی ہے آپ اگر اس میچ کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو دوپہر تین بجے سے آپ سبھی سونی لف کے اپلیکیشن پر وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر ان کے افیشل ٹی وی چینلز پر اب بات کرتے ہیں اس مقابلے کی دوستو مقابلے کے ٹاوس کو اگر بھارتی ایک رگٹ ٹیم جیت جاتی ہے تو بھارتی کرکٹ ٹیم کے سبھی کھلاڑی جو کی شاندر فارم میں چل رہے ہیں وہ تین سو سے ساڑھے تین سو رن تو لگا ہی دیں گے آپ کو بتا دیں کہ دھون کی شاندر فارم یہ درشاہتی ہے کہ وہ ستر سے اسی رنوں کی پاری کھیلنے کے لئے تیار ہیں دوسری طرف پرتویش اور دیودت پڑیکل وہ سوری کمار یادب جیسے کھلاڑی مل کر سو سے ڈیڑھ سو رن تک جھٹا دیں گے اس کے بعد بچا ہوا کام کریں گے سنجو سیمسن ہاتھ دکھ پانڈیا جیسے دگچ بلے باز یہ سب ہی مل کر اگر پچاس پچاس یا پھر ساٹھ رن کی پاری بھی کھیل جاتی ہیں تو ٹیم کا سکور ویسا ہی تین سو تک مہنچ جائے گا اگر کوئی اور آل راونڈر بھی پرفارم کر دیتا ہے تو بھارتی کرکٹ ٹیم ساڑھے تین سو کے پاس بھی پہنچ سکتی ہے اسی کے ساتھ سا دوستو اگر بھارتی کرکٹ ٹیم نے شلنکائی ٹیم کو لگ بک تین سو ستائیس رنوں کا بھی لکشے دیا تو انہیں وہ چیز کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا کیونکہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے گیند باز بھی شاندر فارم میں چل رہے ہیں آپ کو یاد ہو تو انٹرس کورڈ میچ میں ببنیچر کمار نے جہاں تین وکٹ کا ہال اپنے نام کیا تھا تو وہیں سکاریا نے بھی دو وکٹ لیے تھے اور دیپک چیر اور نفدیب سینی کی رفتار بھی دیکھنے کو ملی تھی یہ سبھی کھلاڑی فیلال اتنی شاندر فارم میں چل رہے ہیں کہ شلنکائی ٹیم کے کھلاڑی اتنے بڑے لکشے کے سامنے ماتر دوستو یا ٹھائیسو تک ہی سروائیو کر پائیں گے اور بھارتی کرکٹ ٹیم کو جیزی طریقے سے آج کے اس مقابلے کو لگ بک سو رنوں کے انتر سے جیت سکتی ہے سوتروں کے انسار دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم دس گناہ بھاری پڑ رہی ہے وزن میں شلنکائی ٹیم کے سامنے جہاں ہمارے پاس دھون پانڈی اور بھونیشور کمار جیسے دگج انفوی کھلاڑی ہے تو وہیں پرتوی شوال دیو دت پڑی کل نتیش رانہ چیتن سکاریا جیسے یوہ کھلاڑیوں کی سینہ بھی موجود ہے تو وہیں دوسری طرف شلنکائی ٹیم کے پاس دشن شناکہ دوستو بھارتی ٹیم موجودہ سامنے میں دو الگ الگ جگہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہی ہے جہاں بھارتی ٹیم انوپوی کھلاڑیوں کے ساتھ انگلینڈ میں موجود ہے تو وہیں بی سی سی آئی نے اب اس بیچ ایک شلنک کا دورہ بھی گوشت کر دیا تھا ویرات کولی اور روحید شرما کی گیر موجودگی میں بی سی سی آئی نے ایک یوہوں سے سجی بھارتی ٹیم گوشت کری تھی آپ کو بتا دیں کہ انوپو کے آدھار پر اس ٹیم کا نیترتو شکر دھون کو دیا گیا ہے شلنکہ پہنچتے ہی کھلاڑیوں کے دیش میں لگاتار انٹرا سکوائٹ میچ کے لیے جا رہے جس میں کئی یوہ کھلاڑیوں نے چھاپ چھوڑ کر اپنی دعوے داری بھی پیش کر دی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں پہلے بھارتی ٹیم کو تین ونڈے میچوں کی شرنکلا کھیلنی تھی جبکہ بعد میں تین ٹی ٹیونٹی میچوں کی سیریز بھی بھارت کو کھیلنی ہے لیکن پہلا ونڈے مقابلہ جو کی تیرہ جولائی کو ہونے والا تھا کیونکہ شرلنکہ کی کوچ گرانڈ فلاور کرونا وائرس پیڈیت پائے گا اس لیے اس کے سکیڈیول میں پریورتن کر دیا گیا سمیں بڑھا کر اب 18 جولائی کو پہلا ونڈے مقابلہ کھیلا جائے گا بھارتی سمیں نوزار یہ مقابلہ دوپہر تین بجے سے شروع ہوگا اور اس کا سیدھا پرساران سونی چینل پر کیا جائے گا جبکہ اگر آپ اس کی لائیو سٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سٹار سے بھی جڑو سکتے ہیں ویسے تو سینر کھلاڑیوں کی گیر موجودگی میں یہ مقابلہ بے حدی رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ کئی یوبا کھلاڑی تو پریکٹس میں اپنی دھاک جما چکے ہیں پرتوی شوہ اور دیودت پنکل جیسے لگاتار شاندار بلے بازی کا نظارہ پیش کر رہے ہیں اور ٹیم کے کپتان شکر دھون کے ساتھ اوپننگ کو لے کر کافی زیادہ مینجمنٹ اسمنجز میں ہے کہ کس کھلاڑی کو اوپننگ کی ذمہ داری بھی جائے یوںکہ شکر دھون کے پاس تو انوہو ہے اور ان کے ساتھ اب یہ دو وکلپ سامنے آ رہے ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کس کھلاڑی کو جگہ مل پاتی ہے ویسے تو ٹیم کے ان یوبا کھلاڑی بھی گھرے رو کرکٹ میں خود کو ثابت کر کے شریلنکا میں اپنی دھاک جما چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیودت پنکل پرتوی شوہ ردراج گائکوار اور نیتی شرانہ جیسے بلے باز لگاتار کھیلے گئے انٹرا سکوائیڈ میچ میں شاندار پردشن کر چکے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد تو اب ٹیم مینجمنٹ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ پہلے وپنٹی مقابلے کے لیے ٹیم میں کن کھلاڑیوں کو شامل کرنا چاہیے کیونکہ اوپننگ کے لیے بھی دیودت پنکل ردراج گائکوار پرتوی شوہ شکر دھاون موجود ہیں جبکہ آل ڈاؤنڈر کے طور پر ہاردک پانڈیا اور کنال پانڈیا میں جنگ رہے گی اس کے علاوہ میڈل آرڈر میں بھی منیش پانڈے اور سنجو سیمسن جیسے بلے باز موجود ہیں لیکن دوستو جس طرح سے یووا بلے بازوں نے یہاں پریکٹس میں اپنے جوہر دکھائے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شرلنکہ کی ٹیم کے اوپر بھارتی بلے بازوں کا کہہر جم کر ٹوٹنے والا ہے اور آپ سبھی کو کیا لگتا ہے یہ کیا یووا کھلاڑی شرلنکہ کے خلاف پہلے ہی ونڈے مقابلے میں اپنی ٹیم کو جتا پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی خبروں کے لئے سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دنیواد اگر دیکھا جائے تو شکر دون وہاں پہ سب سے انوہوی ہیں کسی کے چلتے انہیں شرلنکہ دورے کی کپتانی کی ذمہ داری بھی دی گئی بتا دے کی لمبے انتظار کے بعد ٹیم اب اس چوکٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جب بھارت اور شرلنکہ کے بیچ میں پہلا ونڈے مقابلہ کھیلا جائے گا